ساڑھے انتہائی محترم محقق پاکستان دے ہند کو عالمی کانفرنس دے موقع دے ساڑھے کچھ دوستانوں انڈیا سے بلائیا لیکن بہوجوہ وہ تشریف نہیں نہیں آسکے پروفیسر ڈاکٹر اختر حسین صاحب تنرندر کو دونوں پروفیسرز انہوں نہیں آسکے لیکن انہوں نے ایک دوست سارے درمیان موجود ان پاکستان دے محقق رائٹر میں انہوں سے گزارش کرنا جناب عارف نوشائی صاحب سی کہ وہ تشریف لیا انہوں نے اپنا پور مغز مکالہ حاضرین دے سانے پیش کرنا میں انہوں سے گزارش کرسا کہ اپنے مکالہ دس منٹ تک اگر محدود رکھوں دے انہوں نے شکر گزارش جناب عارف نوشائی صاحب ڈاکٹر عارف نوشائی صاحب ڈاکٹر عارف نوشائی صاحب ڈاکٹر عارف نوشائی صاحب ایک بیان پہ کر دے وستیشیہ دے والنا جبی وہ محاصلہ دے محاصلہ دے بڑی مثالہ دیتی ہیں جس طرح ان کچھ بھی بہت سے لفظ بولنے ہیں تو تھے بھی ہوئی لفظ اس طرح بولنے ہیں اور اسی بعد میں ساڑے تھے ڈاکومنٹری ہے چوٹی جی ککسی لکھ دے انوان تھے وہ تھوڑے سامنے سے پیش کرنے ہیں ککسی لکھ سفرے گندارہ ان کو بور دا وہ چوٹے جی مختصر ایک ساتھ سی دس منٹ تک میں خلوزی ڈیوریشن ہے تے اس نے میں تسی دیکھ سکسو میں تھوڑا جاؤ گھر ہو سکسو جناب محترم اجازمت کوئی صاحب نے فرمایا کہ سانے تھوڑے سامنے تھے اخیر تھے ایک دو ترہ انوائشہ انشاءاللہ سے کر سی ایک سانے ثقافتی ہن کو ثقافتی میوزیم بڑھایا ہے افتتاہ انشاءاللہ اتھے بھی ہویا ہے اس جگہ نے بسی ایک فارمل افتتاہ کر سی ہیں اسے علاوہ سانے اجاز جتنا بھی کام ہویا ہے اسے سانے ایک روپے بھی خرچ نہیں ہویا بلکہ الکھوں اور پیدی چیزیں لوکانے سانوں ڈونیٹ کیتی ہیں تو اس طرح یہ سفر انشاءاللہ جاری ہے ان میں اس سیشن دے آخری مقرر جن اس پر سی وقفہ کر سی ہیں چاہ دا پھر اسے پر دکلا سیشن چلا سی ہیں تعلق انہا دا ویسے تا سری نگر سی اے مقبوضہ کشمیر سی اے لیکن اے کچھ آسا پہلے پاکستان انہا دی فیملی شفٹ ہو گئی اے مواققن مصنفن لسان لسانی دے مہرن لنگویسٹن محترم جناب کریم اللہ قریشی انہا دا تعلق ساڑھے نال بڑی عرصے سی اے تے اے آپ پڑا گی مکالات وڑھے سانے پیش کر سن محترم جناب کریم اللہ قریشی صاحب لستہ ہے کہ قریب اللہ قریشی صاحب نے ماشاء اللہ ایک خوبصورت انداستے اپڑا جلا ساڑا کشمیر دا خطہ ساڑا جنہت نظیر خطہ بے ایزے وی جڑی پاڑی تجڑی انکو بے انہا دے بارے بتایا کہ اے کوئی ہے اے کوئی چیزن میں انہا دے سوال دے والنہ لکہ سانتوارے درمیان جلا کاغذ پہ تقسیم ہوندے ہیں اے مطمئن نظر ہے کانفرنس دا نیریٹو آف دا کانفرنس ہے جواب سوالہ جواب مل جسی ساڑے سیشن دے چونکہ شرنجہ سکیجول کیتا ہے پروگرام گورنر خیبر پخترخوا جناب سردار میتاو احمد خان ایزے ایمان خصوصی آئے وہ بوجود چونکہ اسلامباد چفاتہ ریفارمس دی ایک اہم اجلاس جاری ہے اوزے بچ جو وزیراعظم پاکستان نے انہوں نے بلائے لیکن انہوں نے اجازہ احمد قریشی صاحب انہوں نے فرمایا انہوں نے کیا کہ میں ضرور اس کانفرنس کو چاہ ساں کسی منو اینہ ڈیکلائن میں نہیں کرنا بیاں اوہ سکیجول نے مطابق تین وجہ انشاءاللہ تے تین ساڑے تین دے دلیمان انشاءاللہ تے پونسن اوز سیشن دی اوہ میمانہ خصوصی ہوسن اوز سیشن اکھل شاہ صاحب بھی ہوں ساڑے سیشن دے اوہ پیٹرن انچیف ہوسن ساڑے جا گورنر صاحب جناس سیشن دے پیٹرن انچیف ہوسن ساڑھا پروگرام میں انشاءاللہ اس وقفیں جاری رہی سی اس وچ باقی اس پی کو دنوں نے بھی سن سن سی ہیں یہ گل میں کرنا کسی طانویسی دو تریا ڈاکومنٹری اور بھی دکھاسی ہیں جنہیں سانے گندارین کو بورڈ نے بڑھائی ہیں تو انشاءاللہ اس ڈاکومنٹریوں سے نہ صرف گندارین کو بورڈ سرگرمیاں سے بھی واقف ہوندے رسو اسی موقع میں اتھیک پیغام ہے ساڑے پشتو عالمی جرگے سلیم راز صاحب نے اتھیک فریدون صاحب آئین انہیں خیل سے گالی دا پیغام پیجا ہے کہ ساڑی جری پشتو عالمی جرگہ ہوئے اسی اس دوارے اس کانفرس نو سرانیاں حیر مقدم کارنیاں اسی انہیں دے بڑے بے حد شکر گزاراناں کے ساڑے انہیں کاموں سرائیا ہوئے اسی انہیں وقفہ کرنے جانے پہاں چاہ دا وقفہ ہوئے تو اس وقفے سے بات انشاءاللہ دوبارہ سیتھے آسی ہیں اے بیس منٹہ دا وقفہ ہوئے بیس منٹہ ماہ توڑا اسی گزارش ہے کہ تو پھر تشریف لیاؤ اسی انشاءاللہ اسی بات سانوک ڈاکومنٹری بھی بتا سی ہیں ڈاکومنٹری سی بات باقی مقالبی حسن بہت بہت شکریہ توڑا مہربانی سلاودین سیر سلاودین سیر سلاودین سیر سلاودین سیر سلاودین سیر تو انہیں دکھو اسی خوبصورت طریقے تھے کسی ڈبنگ بھی ہوئی ہے اگر میں تانوں ایک کہاں کہ اس تے کتنا خرچایا اسی تو کچھ کیسی ازاد کچھ کیسی پانچ ازار کچھ دس ازار اس تے ایک لپے بھی خرچ نہیں آیا ہے میں انہوں نے اگلے سیشن دا آغاز کرنے ہاں تے اگلے سیشن اسے سید کمان شاہ صاحب گندائند کو بورڈ دے اگزیکٹر ممبرن انہوں سے میں گزارش کرنا کہ اس ٹھیک تے تشریف کیا ہوں اسے گزارش کرنا ہاں کہ انہوں نے اجاز قریشی صاحب سے گزارش کیا ہوں تشریف لیا ہوں سٹیج تے تشریف لیا ہوں کندائند کو بورڈ پاکستان دے چینرمن جو نام اجاز حمد قریشی صاحب سے گزارش ہے کیا ہوں سٹیج تے تشریف لیا ہوں اسی بعد اسی پریزنٹیشن پیش کر سیئے وہاں کینٹ سے تشریف لیا ہی ساڑی پینڈ انہوں سے گزارش ہے کہ اپنی پریزنٹیشن دے والن اتھے رابطہ کرنا ہی سائن دے بارے چینرمن ایک پریزنٹیشن ہے پاور پائنٹ دیتے اے پیش کر سن ڈاکٹر شاہدہ ازغر صاحبہ جلی واکرینڈ سے تشریف لیا ہی ہیں انہوں سے میری گزارش کے سٹیج تے تشریف لیا ہوں اس علاوہ میں گزارش کر سن لہور سے تشریف لیا ہے جناب ڈاکٹر قبال بھوٹا صاحب سے ک اپنے سٹیج تے تشریف لیا ہوں اور سی تشریف لیا ہیں انہوں نے مقالہ اپنا رسم خط پیش کرنے ہوئے انہوں سے گزارش کرنا انہوں سے تشریف لیا ہوں پروین بلک مس پروین ملک صاحبہ سے comet سخ 가는 founded انہوں نے تعلق اٹک دینا لے وہ بھی اپنا مقالہ پیش کر سن انہوں نے گزارش کے اپنے سٹیج تے تشریف لیا ہوں سارے مولویجیوں نے دی بیٹی ڈاکٹر امی سلمہ سے گزارش کرنا کہ وہ بھی سٹیج کے تشریف دیا ہوں ڈاکٹر شاہدہ ازغل تھوڑے سامنے ایک پریزنٹیشن پاور پوائنٹ دی دس منٹ تے مشتملے پیش کارسن اس سلاوہ بھی ساڑے پاور پوائنٹ دی پریزنٹیشن ہوں سانے اے تھوڑا جب پروگرام نو چینج کی تا ہے تے انشاءاللہ او بھی پریزنٹیشن ہوں آپ نے مقام دے اتھے آکے پیش کرسن انشاءاللہ شاہدہ ازغل جڑے اون ڈاکٹر رونے ہو لیا انشاءاللہ تھوڑے سامنے اے مدرسائی جڑے ساڑے ہند کو زبان دے صوفی شائر ہیں عظیم صوفی شائر ہیں جنہیں کلام نو سن کے حضرت علامہ اکبال نے کیایا کہ اے تاہ ہند کو زبان دے غالبا ساڑے اس خطے دے وچھ ساڑے ہند کو دے خیبر پختنخوا دے ترے علاقین وڈے ایک پشور ڈیویجن ایک ہزارہ ڈیویجن تے ایک ڈی خان ڈیویجن اللہ تعالی نے انہا ترینو ڈیویجنانو یہ سادت بکشی ہے کہ انہ دے وچھ ترے عظیم صوفی شائر بھی پیدا ہوئیں پشور اچھ احمد علیہ سائی رحمت اللہ علیہ اسی طریقے تے ہزارے دے سرزمین اچھ غلام دین ہزاروی رحمت اللہ علیہ اسی طریقے تے ڈی آئی خان جڑا پھلنا دا سہرہ وے اس سرزمین تے غلام فقیر ڈیر بھی سائی غلام دین ڈیر بھی وہ انہ دا کلام تصوف دے وچھ زبرز کلام ہیں توڑے دائیں تے بائیں طرف سانے انہ دے کلام دے نمونے ترے نوں عظیم صوفی شہرہ دے کلام دے نمونے سانے تواڑے سے اویزاں بھی کیتے ہیں انشاءاللہ گورنر صاحب دے بارے جمیں ارس کارنا ہاں کہ ساڑا سیشن کھانے سیبادہ سیشن ہے وہ جو گورنر صاحب تشریف پہ لیاں دیں تو ساڑے درمیان انشاءاللہ امید ہے کہ کافی دیر تک موجود رہا سن تے اسی انہوں نے بھی سن سیئے تے اسی اپنی ساڑے جڑے مرزز مقررین انہوں وہ بھی اپنی گل رکھ سن پاور پرزنٹیشن دے والنہ لوگ پیش پیکار دیں ساڑے ساتھی انہوں سے بھی گزارش کر ساں کہ وہ بھی اپنی پاور پرزنٹیشن اس طریقے تے پیش کروں کہ لوگان دی دلٹس پیدہ بھی سامان ہوئے اگر ٹیکنیکل بھی ہیں تو جو خاص کر میں ڈاکٹر نواز صاحب جو دے انچارجن اسے تونہ سے میں گزارش کر ساں کہ اس کا ارگنائز کرو کہ ایتھ ہی ہو پاور پرزنٹیشن آبی ہو جون ہون میں دعوت دینا ماں ساڑے ہزارے دی سرزمین تے ایک نام ہے راشد قریشی راشد قریشی شائرن ساڑا انہوں نے تعلق گزشتا کوئی دس سال پہلے انہوں نے جڑایا ہند کو دے عاشقن ہے ویسے قرآن انہ دی جس طرح شہری دی اوڑان بڑیوچی جاندی ہے اس طرح پیشہ بھی اوڑان دے یہ اے پائلٹ ہے امریکہ دویج پائلٹ ہے اون اپنے ہریپور دے لکے جو واپس آگئیں لیکن لینڈ کرنے دے بات اون دے عظم پرواز جانا او اسی طرح میں کہ اوکیندنس میں ہند کو دی پرواز دیکھنا چانا ہوا تو اسی والنا اپنے مختصر خیالات دے ازار بھی کر سن تو ایتھے اعلان بھی کر سن میں جناب راشد قریشی صاحب سے گزارش کرنا ہوں تو شیف لیا ہوں راشد قریشی جناب راشد قریشی صاحب بہت شکریہ یہ محبتہ ہوں انہ دا ہریپور کافی بڑا کار جڑا ہے وہ انہیں اپنا وقف کیتے ہیں ہزارہ ہند کو اکیڈمیوں سے تو انشاءاللہ اکیڈمی انہیں بند سی انہیں دے خواہش ہے ہی کہ اے جلی اکیڈمیوں سی اے میزاتی طور تے اسنوں چلاسی ہیں اسی تو انہیں دے خواہش ہے کہ اے جلی ہزارہ ہند کو اکیڈمی ہے اے افیلیٹ اسی گندارہ ہند کو بورڈ دےنا تو انشاءاللہ اے مویو کرسینا دےنا اپروول لے کے تو انشاءاللہ چلسی کم اس علاوہ انشاءاللہ پر ٹیم تے آسن سیٹی اینورسٹی دے جلے وائس چانسلر انہیں نے منقل کی ہے کہ ساڑھی کمینہ نے فیصلہ کیتا ہے کہ اسی سیٹی اینورسٹی دے وچہ ہند کو چیئر اسی انشاءاللہ اعلان کرسی ہیں تو وہ خود دے وہ بھی آسن اسی طریقے دے ہری پور یونیورسٹی جلی نبی بنی ہیں انہیں دے انہیں دے بھی جلے مقابرین ہیں انہیں نے منقل کی ہے کہ اسی بھی انشاءاللہ اگلا سیشن افتے دا اتواز دا اسی اسی آکے اپنی طرف اعلان کرسی ہیں کہ اسی بھی ہند کو دا وہ تے ریسرچ سینٹر اکیڈی اینورسٹی دے جب بڑا سی ہے انشاءاللہ اے دراصل اسی ہند کو عالمی کانفرنس دے توفے ہون جلے سانو مل دے پہن تے انشاءاللہ مل دے رسن ہون میں ساڑے لہور سی تعلق رکھنے والے ریسرچر ہون خطاعت ہون مایاناز خطاعت ہون پاکستان دے نامور خطاعت ہون انہیں مختلف ٹکنیکس دے وچھ یہ کتاب بھی چھپی ہے جو بڑی خوبصورت کتاب ہے انہوں یہ نام بھی ملے ڈاکٹر اقبال بھٹا صاحب او تشریف لیا سون تے خطاتی دے وان رسم الخط دے وان اپنا مکالہ پیش کر سنن سے میں گزارش کر ساں کہ او اپنا جلا گفتگو ہے او ست منٹ تک اگر میں حدود رکھون تے میں انا دا بڑا کچھ کر گزار ساں او ست منٹ تا چاپنا تلخیص پیش کر دوں جناب ڈاکٹر اقبال بھٹا